پھر کے لیے اس کے سمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ایک فلیکشپ پروگرام ہے چیف منسٹر مریم نواشتی صاحبہ کا اور یہ پروگرام دو دھائی مہینے کے اندر اندر کنسیب ہوا ایمپلیمنٹ ہوا اور آج الحمدللہ بہت سارے کل بھی چیف منسٹر صاحبہ نے خود بھی ٹویٹ کر کے مختلف گھروں کی جو ہے وہ فوٹوز شیئر کی جس کے اندر لوگ پندرہ لاکھ روپے تک کا جو کرزہ ان کو مل رہا ہے اس کے ساتھ اپنے اپنے گھر بنانے انہوں نے شروع کر دیئے ہیں اور مریم نواشتی صاحبہ صرف وعدہ نہیں کرتی اپنے وعدے پر پیدا دیتی ہیں اور اس کی ایگزامپل ہم بہت ساری جنگوں پر دیکھ چکے ہیں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی آج صبح تو کوٹ لکپت کے اندر کچھ آبادیاں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خود تشریف لے کے گئی تین مرلے کا ایک گھر تھا ایک سنگل پیرنٹ ایک خاتون ہے جو اپنی دو بچیاں ہیں ان کے ساتھ وہ رہتی ہیں اور وہ تئیس ہزار روپےہ کرایا دے رہی تھی ایک کمرے کا جہاں پر وہ رہتی تھی اپنی بچیوں کے ساتھ الحمدللہ ان کا گھر شروع ہو گیا ہے اور آج اس گھر پہ خود جا کر چیف مرسی صاحبہ نے نہ صرف اس کو مبارک بات دی بلکہ جو یہ پروگرام کا ایک جو ہے وہ شرط بھی تھی کہ جیسے ہی آپ اپنا گھر جو ہے وہ شروع کر لیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ ان کو کسٹ ہے وہ جلدہ جلد مل جائے گی اور آج چیف مرسی صاحبہ نے وہ سیکنڈ کسٹ جو ہے وہ بھی صوبیہ شاہد صاحبہ کو جو ہے وہ خود دی اور یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہی ان کی کارکردگی اور یہی جو ان کے انیشیٹیوز ہیں وہ عدویات ہیں وہ ایمبولنس ہے وہ یہ سکولز جو ہے وہ بن رہے ہیں جو اساتزہ کی ٹریننگ باید ہوئے پاکستان کی اور پنجاب میں پہلی دفعہ کبھی کسی کو خیال نہیں آیا تھا کہ اساتزہ کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے وہ ٹریننگ جو ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے اور اس طرح سے بڑے لمبے بچیوں کو میں نے ابھی آتے ہوئے دیکھا ایک بچی بائیک پہ جو ہے وہ جا رہی تھی مجھے بہت خوشی ہوئی اور آج چیف ملیسی صاحبہ کی چیرے کے اوپر جو میں نے ایک خوشی اور اتمنان دیکھا یقین مانے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا اپنا گھر بن رہا ہے اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اپنا گھر بن رہا ہے وہ خاتون جو سنگل پیرنٹ ہے جس کے ساتھ دو بچیاں ہیں ان کو ان کی اپنی چھت ملنے جاری ہے اس سے بڑا جو کار خیر ہے وہ ہو نہیں سکتا دوسری امپورٹن خبر جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو بنیادی اشیاء ضروریت ضرورات کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہول سیل اور ریٹیل میں جو ہے وہ بہت حد تک کمی آئی ہے اور یہ بات مقاعدہ آپ کے چینلز بھی اور جو ہمارے شماریات کے ادارے ہیں وہ بھی اس بات کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے مہنگائی سب سے کم ہے اس وقت تمام صوبوں کے اندر اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ تمام اقدمات جو چیف نسی صاحبہ نے کیے اس میں ایک امپورٹنٹ جو ایک الہدہ محکمہ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی آپ کے سامنے آ کر کئی بار اس جو ہے وہ وعدے کو دورایا بھی کہ چیف نسی صاحبہ کا وعدہ ہے کہ 24-7 ایک ادارہ ہوگا جو ہر طرح کی اشیاء خود و نوش جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے جو ہے وہ کام کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پہ کس جگہ پہ شورٹج ہوئی اور اس کے پر چار دن کام ہوا اس کے بعد پھر سکون سے بیٹھ گیا رمضان کے اندر جو ہے وہ ہمیں خیال لاتا تھا کہ اب جو ہے وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ اپنے ملازموں کے ذریعے جو ہے وہاں پر اشیاء خود و نوش کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اب ایک بقاعدہ محکمہ جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے چیف نسس صاحبہ نے اس کی پہلی میٹنگ بھی لی ہے اور ان کو بقاعدہ ڈیوٹیاں اسائن کی گئی ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی شورٹج آنے کا امکان بھی ہوگا تو اس کو بقاعدہ اس محکمے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو فلیک کرے گا تاکہ حکومت پہلے سے اس کے اوپر اقدامات کر سکے جو طلب اور رسط کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس کو میک شورٹ کیا جائے گا اور یوجیلی طلب اور رسط کے بیچ میں جب فرق آتا ہے تو مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ وہ خود دیکھتی ہیں انہوں نے اپنے جو آفس ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈیش بورڈ ہے جس کے اوپر ان کی جو انیشیٹرز ہیں جو انہوں نے ابھی تک انیشیٹرز لیا ہے کسان کارڈ ہے ٹریکٹر سکیم ہے اپنی چاہتے اپنا گھر پروگرام ہے یہ مہنگائی کی جو اشیاء خود و نوش کی قیمتیں ہیں یہ تمام اس ڈیش بورڈ پہ جو ہے وہ نظر آرہی ہوتی ہیں ہم سب بھی اس کو جب آفس میں جاتے ہیں ہم سب بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سو وہ اس قدر ہر ایک چیز کے ساتھ اسوسییٹڈ رکھتی ہیں آپ نے آپ کو اور یہ بھی کبھی کسی کو مجھے یہ خوشی ہے کہنے کے یہ کہ چیف منسٹر مریم نواز میں باقی صوبوں کو بھی باقی وزرعالہ کو بھی اور ان سب کو بتایا اور سمجھایا کہ روٹی کی قیمت میں کمی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور الحمدللہ پنجاب میں روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے باقی صوبوں کے اندر انفارشنیٹلی وہ نہیں ہو سکا اور حالانکہ مہنگائی ٹوٹل پروینشل سبجیکٹ ہے لیکن اس طرح سے جس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی میں عام آدمی کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو اقدامات پنجاب لے رہا ہے وہ باقی صوبوں میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے اور اسی طرح جو سرکاری ریٹ کے اوپر جو چیزوں کی فرامی ہے اس کی قیمتوں کا تائین ہے ایون میں یہاں تک بھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ منڈیوں کے لیول تک بھی چیف منسل صاحبہ مانیٹر کر رہی ہیں منڈیوں میں بولیاں کیسے ہوتی ہیں جو پھڑیے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ مجھے بھی پہلی دفعہ پتا چلا جب میں یہ میٹنگز میں جا کے بیٹھی اور اتنا مائنیٹلی جب وہ چیزوں کے اندر گئی تو مجھے بھی پہلی دفعہ پتا چلا کہ منڈیاں کام کیسے کرتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ بولیوں کے اندر جو ہے وہ کیا معاملات ہوتے ہیں یہ پھڑیے جو ہے ان کے ایک اپنی اسوسییشن ہوتی ہے یہ کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے ایک بہت سسٹیمیٹک طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو منڈیٹر کر کیا جا رہا ہے اور ادارہ شماریات کے ڈیٹے کے مطابق جو ہے پنجاب میں ٹیماٹر، آلو، پیاز، دودھ اور دالے جو ہے وہ پورے ملک کے نسبت پنجاب میں الحمدللہ جو ہے وہ کم قیمت پر جو ہے وہ بک رہی ہیں اور یہ الحمدللہ اس کے اندر بہت محنت ہے چیف نصر مریم نواز شریف صاحبہ کی اور نہ وہ مہنگائی کے اوپر خود جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہے نہ وہ کسی کو ریلیکس ہونے دیتی ہیں اور ابھی جب سے محکمہ آئے گا اور اس محکمہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر جو ہے وہ حالات اب اور بہتر جو ہے ہونا شروع ہوں گے دوسرا اہم بات ہوتی ہے جرائم اور ظاہر ہے جرم اور جرائم کی تعداد میں اضافہ وہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہوتا ہے ایک بات تو میں بڑی کیٹیگورکلی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ فیکس بھی جو ہے وہ سامنے آئے کہ پنجاب میں جو ہے وہ جرائم میں کمی ہو رہی ہے اور ان کا فوکس جو ہے وہ صرف مہنگائی نہیں بلکہ جرائم میں کمی بھی ہے اس میں لاہور میں جو ریپورٹ اس وقت ابھی سامنے آئی اس کے مطابق لاہور میں جرائم کی شرح میں 43% کمی ہوئی ہے 43 فیصد کمی چھوٹی بات نہیں ہوتی جس میں اگواہ میں 80 فیصد کمی ہے اور قتل کی وارداتوں میں 36% 36 فیصد جو ہے وہ کمی ہے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں جو ہے ان میں 38% کی کمی ہے اور گاڑی چوری جو ہے اس کے واقعات میں 29% کمی جو ہے اور یہ تمام وہ ڈیٹا ہے جو ٹیلی کیا جا سکتا ہے پچھلے سال سے آج کے سال کے فکرس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈکیتیوں کی وارداتیں ہیں اس میں 59% کمی ہوئی ہے اور چوری کے واقعات میں 50 فیصد تک جو ہے وہ لہور میں کمی ہوئی ہے رازنی کے واقعات میں بھی 47% کمی ہے اور یہ لہور پولس کی جو ہے وہ میں نے فگرس آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا انشاءاللہ بہت جلد پنجاب کے جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں فگرس جو ہے وہ کروں گی اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی پولیسی ہے ایف ای آر کا اندر آج کہیں پر بھی ایک یہ جو رکھا جاتا نا کہ جرائم میں کمی دکھانے کے لیے آپ ایف ای آر درج نہ کریں اس کو جو ہے وہ ایف ای آر اس کو جو ہے وہ اس کا اس کی کمی ہو تاکہ نہ دکھایا جا سکے ایسا قطعی طور پر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور بقاعدہ سیم صاحب کے جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اندر ان جرائم کے حوالے سے بھی بقاعدہ پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تین گزشتہ تین ماہ کے دوران ڈکیتی یا قتل کی کوئی وعدات جو ہے الحمدللہ وہ نہیں ہوئی ہے اور گزشتہ سال ڈکیتی کے جو ہے وہ چار واقعات ریپورٹ ہوئے تھے لاہور میں آئے روز آپ کو پتا ہے کہ سیاسی جلسے جلوس اور مختلف اتجاج بھی ہوتے رہتے ہیں جہاں پولس کی جو نفری ہے بچاری اس کو وہاں بھی جانا پڑتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے سو اس کے باوجود بھی جرائم میں اس حد تک کمی ہونا یقیناً اس پہ وزیراعلا پنجاب اور ان کی جو پولس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے وہ یقیناً خلاج تحسین کے مستحق ہے سو یہ ہے وہ عام چیزیں عام حالات عام آدمی کے جو جو لوگوں کو ایفیکٹ کرتے ہیں مہنگائی ہو یا جرائم ہو یہ تمام چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں اور ابھی جو کچھ دن پہلے طریقے فساد میں جو جلسہ جلوس کرنے کے لیے کال دی تھی لاسٹ کال اس کی میں چاہتی تھی کہ میں اسے الہدہ اس دن آپ سے بات کر کے آپ کو وہ ڈیٹیل دیتی بکاوز ان کے ریپورٹ کارڈ مجھے جاری کرنے کا آپ کو پتہ بہت مزہ آتا ہے اور مجھے بتانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا سو انہوں نے جو ہے وہ چھبیس ڈسٹرک کے اندر بقاعدہ پی ٹی آئی نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے چھبیس ڈسٹرکس جو ہے وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کی کال دی تھی جس کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹرز جو ہے وہ تیرہ جگہوں پر صرف اکٹے ہوئے گیارہ ڈسٹرکس کے اندر باقی جو ہے چھبیس ڈسٹرکس میں خیر ریپورٹ ہی نہیں ہوا کوئی بھی کسی نے جو ہمارے اتھتیس ازلا ہیں ان میں سے چھبیس نے اسے سپونڈ نہیں کیا ساڑھے چار سو اور پانچ سو پیک تھی جہاں پر پروٹیسٹرز جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور یوجلی جو تعداد تھی وہ ستر سے چالیس سے ستر کے بیش میں رہی اور جو ہے وہ اس طرح سے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب جو میں نے بھمیشہ کہتی ہوں کہ جب پنجاب کے اندر جرائم میں کمی ہو رہی ہے جب پنجاب کے اندر مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے جب لوگوں کو گھروں پہ عدویات مل رہی ہیں جب کسان خوشحال ہو رہا ہے اس کو کسان کارڈ مل رہے ہیں ڈریکٹرز مل رہے ہیں تو یقیلن پنجاب کے عوام بہت سمجھدار ہیں اور وہ کارکردگی اور خدمت کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں فساد اور فتنہ جو ہے اس کو ہمیشہ ڈسکرچ کیا جاتا ہے اور یہ چیف نسس صاحبہ کے لیے اور انکیٹین کے لیے یقیلن ایک بہت جو ہے وہ خوشی کی بات ہے اچھا میڈم تو انڈین پنجاب سے سموک جو ہے اب وہ پاکستانی پنجاب کی جانی بانا شروع ہو گئی ہے تو پنجاب حکومت نے مسنوی بالش کے حوالے سے جو انضامت کی ہیں تو وہ بتا دے اور دوسرا سموک کے خاتمے کے لیے کیا اقدامت کیے جا رہے ہیں صبح پنجاب میں دیکھیں سموک کے حوالے سے سموک دیکھیں فضاء کنٹرول کرنا ہوائیں کنٹرول کرنا وہ کسی جو ہے وہ ملک کی ممکن نہیں ہوتا اپنے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں بہت ساری نشیٹس لیے گئے اس کے اوپر جس میں بھٹوں کو گھرانا ان کو زگزگ جو ٹیکنالوجی ہے اس پر شفٹ کرنا بقاعدہ جو کار خانے ہیں ان کے اوپر سرولنس ہو رہی ہے ان کو ایس اوپیز دیئے گئے ہیں جو ان کو فالو کرنے ہوتے ہیں ان کو کیمرے لگانے پڑھیں اپنی چمنی کے اوپر یہ دیکھنے کے لیے جو بقاعدہ یہاں پر وہ بھی ڈیش بورڈ ہے جو محکمہ محولیات ہمارا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر چمنی کے اندر سے جو ہے وہ دھوان کالا یا کسی اور طرح کا نکل رہا ہے تو اس کو گاڑیاں سیش سٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملکے گاڑیاں بائکس چنگ چی جو بھی ہیں ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے کہ وہ دھوان جو ہے وہ ٹرانسمنٹ نہ کریں فصلیں جلانے کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہے بہت ساری افیاز درج ہوئی ہیں لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ہے تو یہ ہومنلی پاسیپل جو بھی چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور یہ مسنوی بارش کے حوالے سے یقیناً محکمہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو کس وقت اگر خدا نہ خواستہ سموگ زیادہ بڑھتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کس ٹائم پر کس طرح سے مسنوی بارش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اس کا فیصلہ یقیناً محکمہ جا رہے گا کہ جو چھپیسویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد جو جلیس لگانے کا فارمیٹ ہے وہ پارلیمنی کمیٹی کے پاس آگیا ہے لیکن طریقہ صاحب پہلے اس میں شاملی سسٹم کے ادھر اور آپ انہوں نے اس پارلیمنی کمیٹی کا بھی بائیک آٹ کر دیا اس کو کہتے ہیں یا منافقت تیرا آسرا کیونکہ کیونکہ اس میں وہ ہر جگہ جو پارلیمنی کمیٹی تھی جو ترہ میم کو ڈسکس کر رہی تھی وہ اس کے اندر بھی موجود تھے جو یہ لیگہ بات ہے کہ جب فلسطین کو پر جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو یہ ساتھ نہیں بیٹھتے جب ملک کے بھلے کی بات ہو اسی او آرہی وہ یہ فساد پر نکل جاتے ہیں لیکن جو پارلیمنی کمیٹی تھی اس کے اندر یہ موجود تھے یہ نیگوشیشنز کرتے رہے کبھی ملانا فضل الرمان صاحب کے پاس جا کر کبھی جو ہے وہ مختلف اور پولٹیکل پارٹیز کے پاس جا کر اور اب تو انہوں نے اگر اس میں شرکت نہیں کرنی تھی تو پھر نام کیوں لیے تھے سوال یہ ہے کہ پارلیمنی کمیٹی ہے جس نے یہ چوز کرنا ہے اس میں نام خود دیے کسی نے گن پوائنٹ پر نہیں لیے ان سے انہوں نے خود نام دیے اور نام دینے کے بعد جو ہے وہ اب اس کے بعد چکے ایک شاید پریشر آیا جو چند ان کے ہاکس ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام میں ملک میں فساد پھلانا ہے ان کی طرف سے شاید کوئی جو ہے وہ پریشر آیا تو ان کو پیچھے اٹنا پڑا لیکن یہ تو فیکٹلی یہ منافقت اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی سکھے کے دو رخ ہے اچھا بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں پیرا دیرہی ہیں لیکن بلڈی کے بلڈوں کے حوالے سے سالمین کی کمپلینٹیں ہیں کہ اس طرف جو چودہ روپے یونٹ رلیف اللہ وہ ابھی تک نہیں ملا اور دوسرا یہ بھی کہ گیس کی روٹس ریڈی وہ اس میں گرمہ میں کیا بھائی آپ اچھے خاصے باخور جنرلسٹ ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چودہ روپے کا رلیف تھا وہ اگست اور سپٹیمبر کے مہینوں کے لئے تھا اکٹوبر میں تو رلیف آنا ہی نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں سوالات جو بجلی اور گیس سے متعلق ہیں یہ وفاق سے ریلیٹڈ ہیں یہ پنجاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے باوجود مری چیف منسٹر نے جب بہت گرمی کے بلوں میں بہت پرابلم آ رہا تھا چونہ روپے سے زیادہ جو ہے پے کیے ہیں اس بجلی کے بلوں کے بعد میں بہت کام ہو رہا ہے وفاق کے اندر بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے حوالے سے آئی پیس کے ساتھ نیگورسٹیشنز ہو رہے ہیں اور گیس کے حوالے سے بھی ہمیشہ ہمارے ملک میں ایک مسئیبت رہتی ہے لیکن اس کی ٹائملی تیاری کر لی گئی ہے جو ایلن جی کے جو میرے خیال ہے جو وقت سے پہلے چونکہ اس کو آرڈر کرنا ہوتا ہے اس کو میک شور کیا جا رہا ہے کہ وہ آرڈرز جو ہے وہ ٹائملی ہوں تاکہ گیس کا جو شورٹیج ہے اس کو مینج کیا جا سکے ہمارے ملک کے اندر سے گیس جو ہے وہ تقریباً ناپید ہو رہی ہے اور ہمیں باہر سے ہی گیس مگالی پڑتی ہے سو اس کے لیے جو ہے وہ جو بھی وفاقی قمت ہے بقاعدہ طور پر وار فوٹنگز پر اپنی تیاری کر رہے ہیں اور گیس مینج کرنی پڑے گی اس کو یہ میں کوئی سوپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی کہ بالکل گیس کی شورٹیج وہ نہیں ہوگی مینج کی بھی پڑتی ہے آپ نیپ پہ چلے جائیں گے جو باتیں میں نے پنجاب حکومت کی طرف سے کی وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گی اور یہ بات یہ چلے جائیں گے لیکن انہی طرح مین سے فائدہ اٹھانے کے لیے پڑتی ہے منافقت بتایا میں نے تو آپ کو بتایا منافقت تطریقہ انسام دونوں چیز اب جب یہ نیپ کے پہلے نیپ کو جو ہے وہ آرڈننس کو یہ انہوں نے چیلنج کیا اور سب سے پہلے نیپ کی جو ہے وہ ترامیم سے فائدہ اٹھانے والے مشرہ بیگم اور عمران خان تھے اور اب جو ہے اب بھی یہی ہے کہ جب آئیری ترامیم آئی ہے تو اب بھی سپریم کورٹ کے اندر جا کر عمران خان جو ہے آئیری ترامیم سے فائدہ لے گا آپ نے آرڈنس پارٹو پہ آج اور شیعہ برنوش کی کیمتوں کی بات کو کرتی لیکن لیکن گھی کی گھی کی کیمتوں میں گھی اور کپنگ آئیری کی کیمتوں میں پچھلے ایک ہفتے میں یہ سلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے جو پچاس سے ایک سو اسی روی تک بڑھا ہے کیا اس پہ آپ جی اور جی بلکل ہے ابھی مجھے اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا ابھی جو محکمے کی جو نیا محکمہ ہم نے بنایا ہے اس کی میٹنگ جب ہوئی تو اس میں ان کی بریفنگ کے اندر شامل تھا چونکہ پام آئیل کی قیمت میں پوری دنیا میں اضافہ ہوا ہے تو انہوں نے پہلے سے یہ بات کی کہ اس کے اندر اضافہ ہونے کا امکان موجود ہے تو یہ جو گھی اور یہ جو پام آئیل ہے اس کی چونکہ بہار انٹرنیشنل پرائیسز جو ہیں اس کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے تو یہ لیکن ہمارے نالج میں ہے جو لوکل برینڈز ہیں جو لوکل چیزیں ہیں ان کے ساتھ سی ایم نے نیگوشیٹ کرنے کے لیے اور ان سے باتشیت کرنے کے لیے اسی وقت میک میں کو آرڈر کر دیا تھا تو یہ نہیں ہے کہ گھی یا تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ آپ بتا رہے ہیں وہ ہمارے نالج میں نہیں ہیں میرے کمنٹس بڑے کلیر ہیں جو کام کیتا ہوں دا تو کوئی لوگ ووٹ ڈالے نا لوگوں نے گیارہ بارہ سال جب تقدیلی کا بہت مزہ لے لیا ہے اور اب جب وہ پنجاب کے اندر کام ہوتا دیکھتے ہیں جب ان کے بچے یہاں پنجاب میں آکے ہسپتالوں میں ٹریٹ ہو رہے ہیں جب وہ یہاں پر کسان کارڈ بڑھتا دیکھتے ہیں جب وہ یہاں پر ترقی ہوتا دیکھتے ہیں جب میں مفتدویات ملتی دیکھتے ہیں تو ظاہر ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ ان کے پیسے جو ہیں جو پہلے ہی ہزار ارب سے زیادہ کا مقروض صوبہ ہے ان کے سارے پیسے جو ہیں وہ فساد کے لیے لگتے ہیں عام آدمی کی خدمت کے لیے جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا اور ان کے چیف نسس صاحب جو ہیں وہ ہر وقت چھٹی پہ ہوتے ہیں تو بھائی پھر یہی ہوگا اور اسی لیے جو ہے یہ لوکل بوڈیز کا الیکشن جو ہے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اگر کسی کی آنکھیں کھل سکے دیں شکریہ بہترین